اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیہا ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں اوڑیسا تبلیغی اجتماع کے متعلق اس سے پہلے ناظرین ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ تبلیغی جماعت کے متعلق تمام ویڈیوز تمام خبریں آپ حضرات تک جلد اور آسانی سے پہنچ سکیں جیہا ناظرین جیسا کی ہر سال اوڑیسا میں ایک بہت بڑا تبلیغی اجتماع ہوتا ہے اس سال بھی اوڑیسا میں ایک تین روزہ تبلیغی اجتماع مناقض ہونے والا ہے اس تبلیغی اجتماع کی تاریخ کا اعلان ہو گیا ہے جو مشورے سے تاریخ تیہ ہوئی ہے وہ تاریخ ہے دس گیارہ بارہ فروری دو ہزار چوبیس یعنی کہ دو ہزار چوبیس میں فروری کے مہنے میں ایک بڑا تبلیغی اجتماع مناقض ہونے جا رہا ہے جو کی اوڑیسا میں ہوگا اس تبلیغی اجتماع کی تاریخ کا اعلان تو ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس تبلیغی اجتماع کے کام بھی ماشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں یہاں پر ایک عارضی طور پر ماشاءاللہ مزد بنائی گئی ہے جو کی بہت ہی اچھی چھپر نمہ بنائی گئی ہے اسی طریقے سے اس تبلیغی اجتماع کے کاموں کو بار دیا گیا ہے جو دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہیں ان کے سپرد کر دیا گیا ہے ہر کام کو ہر اعتبار سے ہلکے کے اعتبار سے بار دیا گیا ہے جس سے کی آسانی ہو جائے کام کرنے میں جو زمین کی ہمواری ہے وہ بھی الحمدللہ کام بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور اسی طریقے سے وضو خانے غسل خانے بیت الخلا وغیرہ کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے الغرض یہاں پر بہت ہی اچھا شاندار کام کیا جا رہا ہے یہ تبلیغی اجتماع بہت شاندار تبلیغی اجتماع منعقد ہونے جا رہا ہے اس تبلیغی اجتماع میں لاکھوں لوگوں کے آنے کی توقع اور امید کی جاتی ہے ان لوگوں کے لئے جو حضرات اس تبلیغی اجتماع میں شرکت کریں گے ان کے کھانے کے لئے بڑے بڑے زون کا انتظام کیا جا رہا ہے جس کا کام بھی الحمدللہ اس وقت شروع ہو رہا ہے چلا ہے اور جو ہے پوری زمین کے اوپر جو ہے ٹینٹ وغیرہ لگانے کا بھی ایک کام شروع ہونے والا ہے باقی کام جو ہے بہت تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں دور دراز سے جو ہے نوجوان نظرات آ رہے ہیں اور اس تبلیغی اجتماع کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے یہ اجتماع سن کر کے اس تاریخ کو سن کر کے اور بڑی خوشی یہ بھی ہوئی ہے کہ لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں اس تبلیغی اجتماع کے کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جس وقت یہ بند کر کے بالکل تیار ہو جائے گا اور دور دراز سے لوگ آئیں گے اس تبلیغی اجتماع میں شرکت کریں گے علماء اکرام مواد نصیت کریں گے اور لوگوں کو زندگی گزارنی کا طریقہ بھی بتلائیں گے ان اجتماعات کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو دین کی طرف مائل کیا جائے یعنی بلایا جائے جب وہ دین کی حلقوں میں بیٹھیں گے دین کی باتوں کو سنیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں گے تو پھر وہ بھی عمل کرنے والے بنیں گے اور اس تبلیغ اجتماع کی جیسی محنت پنڈال میں کی جاتی ہے اسی طریقے سے یہ بھی ایک محنت شروع ہو گئی ہے کہ جماعتیں نکال کر کے اطراف میں علاقے میں خوب جو ہے گشت کر رہے ملاقات کر رہے ہیں خوب جماعتیں نکل رہی ہیں لوگوں کو اس تبلیغ اجتماع میں شرکت کی دعوت بھی دے رہے ہیں جب وہ لوگ دعوت دیں گے اور وہ آئیں گے اس تبلیغ اجتماع میں بیٹھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا پھر نکلنا بھی آسان ہو جائے گا اس تبلیغ اجتماع کا آغاز دس تاریخ کو ہوگا پھر دن بر دن کی نششتیں چلتی رہیں گی گیرہ تاریخ کو بھی دن بر دن کی نششتیں چلتی رہیں گی بارہ تاریخ کو آخر نششت ہوگی پھر اس کے بعد میں طویل دعا کے ساتھ میں اس تبلیغ اجتماع کا اختتام ہوگا اس تبلیغ اجتماع میں بہت سے نکاح بھی ہوں گے اور بہت سے لوگ اللہ کے راستے میں بھی جائیں گے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تبلیغ اجتماع کو قبول فرمائے اسی طریقے سے سارے عالم میں جو اجتماعات ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے اجتماعات کو قبول فرمائے جو حضرات خدمت کرنے کی غرصے آ رہے ہیں اور اجتماعات میں خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ